اس سے اور اس قسم کے ہنٹکنڈوں سے ان کا حکومت نہیں بچے گا اب مولانا صاحب نے اپنا آزادی مارچ کا تو اعلان کیا ہے ہم بھی اپنا پولٹیکل مورل اور ہر قسم کا سپورٹ مولانا صاحب کو بھی دیتے ہیں اپنی جدوجہد بھی جاری ہے اور ہم اپنے بات پر قائم ہیں کہ اس سال ختم ہونے تک عمران کو کھٹ جانا پڑے اور خان صاحب نے پہلے دن پہ کہا تھا آپ سب نے نہیں سنا اس نے تو میرے سامنے پہلے دن میں جب میں نے اس کو سلیٹر کا نام دیا تھا تب چیچی کے کہہ رہا تھا کہ کنٹینر بھی دوں گا کھانا بھی بیجوں گا دھرنا کے لیے آئے تو اب کیا اعتراضات ہے اب کیا مشکل ہے خان صاحب کو مولانا فضل امان کی دھرنا کے لیے کنٹینر بھی بیجنا چاہیے کھانا بھی بیجنا چاہیے اگر نہیں بیجے گا تو جیسے ہمیں پتا تھا وہ جھوٹا جو ہے سب کے سامنا جھوٹا ہی سامنے یہ فوج پاکستان کا فوج ہے یہ فوج نہ صرف میرا ہر پاکستانی کا فوج ہے ہم سب اس کا دفاع کریں گے یہ کسی پی ٹی آئی کا فوج تو تھوڑی ہے کہ اس کا سربراہ کہے گا کہ پی ٹی آئی کے حکومت یہ ہوگا ہم پی ٹی آئی کے ساتھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط سٹیٹمنٹس ہے یہ سٹیٹمنٹس دیئے ہی نہیں ہے ہوئی نہیں سکتا کہ ہمارا اس قسم قائددارہ سیاسی سٹیٹمنٹ وہ جو مشرف صاحب کا حکومت تھا اور آج عمران کا حکومت ہے ایک ہی چیز ہے تب بھی سیلیکٹیڈ تھا آج بھی سیلیکٹیڈ ہے اور اس بات اس ٹائم پہ بھی مشرف صاحب کے ٹائم پہ بھی یہی خواب تھا یہی خواب تھا کہ اس ملک کے سارے جمہوری کے عادت کو جیل میں ڈال کے اپنا فورٹ پالسی ایجنڈا کشمیر سے لے کے دوسرے ممالک سے رشتتاروں تقریباً ایک ہی ہے ان فاکت مشرف صاحب کا جو کشمیر کا فارمیلہ تھا وہی فارمیلہ عمران خان نے انٹیویو میں کیا تھا اور وہ سب کچھ اب ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کا اور آج کا کوئی تبدیلی نہیں ہے کچھ نیا نہیں ہے یہ وہی پرانا مشرف کا کیبنہ ہے وہی لوگ عمران خان کے ساتھ ہے اور وہی نقصار جو ہمارا معیشت کو ہوا جو ہمارا ریاست کو ہوا جو ہمارا سیاست کو ہوا جو ہمارا صحافت کو ہوا جو مشرف نے کیا وہ آج عمران کر رہا ہے اس لئے اس ملک کے سارے گزاری جمہوری کے عادت ایک پیج پہل کہ ہمیں سیلیکٹڈ کو گھر بیجنا پرے گا عوامی حکومت بنانا پرے گا جو مل بیٹھ کے ان غریب اس ملک کے غریب عوام کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں آپ کے وزیراعظم میں نہ وہ صلایت ہے اور نہ وہ اہلیت ہے کہ وہ ان مسائل پر بات تک کرے حل نکالنا تو دور کی بات ہے جب وہ امریکہ پہنچ کر القاعدہ کو کہتا ہے کہ ہمارا آئیس آئی اور آمی نے القاعدہ کو بنایا القاعدہ کو سپورٹ کیا تو یہ تو پاکستان کی مخالف نے بھی کبھی کبھی بھی نہیں نان سٹیٹ ایکٹرز پر بات ہوا جماعت الداوہ سے لے کے طالبان تک تبات ہوتا ہے کسی نے کبھی بھی نہیں یہ الزام لگایا کہ پاکستان نے القاعدہ بنایا اور جب ایک دن پہلے بھارت کا وزیراعظم کہتا ہے کوشش کرتا ہے ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہوکے کہ ہم 9-11 کو اور ممبائی کے اٹیکس کو جھوڑے تو اس سے what can be a bigger strategic and political foreign policy blunder for the very next day for your own prime minister to say on the record کہ القاعدہ تو ہم نے بنایا تھا تو آج بھی ہمارا human rights committee meeting میں foreign office کے لوگ آئے تھے ہم نے human rights committee کی فورم سے بھی مطالبہ کیا کہ اس بیان کا پتھل لانا چاہیے foreign office نے اپنا پاکستان کا foreign policy کا موقع clear کرنا چاہیے کھر لانا چاہیے فرصوب تمہانا ہے چاہم